السلام علیکم دوستو جیم سٹون ڈیل چینل میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں آج بھی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اچھی انفرمیشن انٹریسٹنگ انفرمیشن کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کا تپک ہے یہ بھی بہت سارے لوگوں کو اس میٹیریل ورڈ میں اس نفسہ نفسی کے دور میں ہر انسان کو یہ مسئلہ ہے چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے چونکہ نفسہ نفسی کا دور ہے تو یہ مسئلہ ضرور ہوتا ہے جس کو ہم انگلیس میں انزائٹی بولتے ہیں اور مطلب یہ اپسٹ ہوتا ہے دماغی حالت جو ہے وہ تھوڑی بگڑ جاتی ہے دیپریشن کے بعد کی سٹریس کے بعد سے یہ اگلی ایک سٹیج ہوتی ہے جس میں انسان کا دماغ کام نہیں کرتا خوف زیادہ انسان رہتا ہے اور بہت زیادہ پریشان بہت زیادہ دماغ کو خراب نروس سسٹم کو خراب کرنے والی چیز ہوتی ہے یہ تو اس چیز سے بہت سارے لوگوں کو پرابلم ہے اس کے بعد ہارٹ کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے یعنی دن کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے لوگوں کو اسی طرح سے بگڑتے 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 دماغی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور انسان اس چیز سے سم ٹائم بازوقات پاگلپن کا بھی شکار ہو جاتا ہے تو دوستو یہاں پہ یہ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس چیز سے نمٹنے کے لیے ایک پتھر ہے جس کو ہم مون سٹون کے نام سے بولتے ہیں جس کو حجر کمر بھی کہتے ہیں اردو میں حجر کمر کہتے ہیں تو یہ ایسا ایک خوبصورت پتھر ہے اور ایسے بہترین فوائد کا مالک ہے اگر آپ اس کو پہنیں گے تو اس چیز سے آپ کے جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا جو دماغی حالت ہے جو ہر وقت آپ سوچتے ہیں ڈپریس رہتے ہیں سٹریس کشکار رہتے ہیں اس چیز سے آپ کو یہ بچانے میں بڑی ملد کرے گا اس کو اگر آپ استعمال کرنا چاہیں گے تو اس کے دو تین طریقے ہیں استعمال کرنے کے ایک تو انگوٹھی میں لگا کے دس سے پندرہ کریڑ کا پیس آپ استعمال کر سکتے ہیں چاندی میں لگائیں اور اس کے بعد اگر آپ پینڈنٹ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو تیس سے چالیس کررڈ کا پیس کرنا پڑے گا یہ چیز آپ دلے میں پہن سکتے ہیں اس کے بعد تیسری چیز ہی ہوتی ہے کہ جب آپ رات کو سونے لگتے ہیں انگوٹھی کو یا آپ نے جو آپ نے پینڈنٹ پہنے ہے یا کوئی ایسے ہی آپ کے پاس راکھ پتھر ہے اور اس کو آپ نے پالش کیا گیا تو وہ تکیہ کے نیچے راکھ کے سوئیں تاکہ رات کو آپ کا دماغ جو بلا رکاوٹ چلتا رہتا ہے اور بلا وجہ چلتا رہتا ہے آپ کی سوچ چلتی رہتی ہے دماغ کام کرتا رہتا ہے اور ہر نیگیٹیو چیز کو وہ سامنے لے کے آتا ہے تو دوستو اس چیز سے آپ کی جو نیگیٹیو سوچ ہے ایک تو وہ ختم ہوگی جو آپ کے ذہن سے بات ذہن میں چلی جاتی ہے گز جاتی ہے اور وہ باہر نہیں نکلتی تو اس چیز کو آپ لے کر کے بہت زیادہ اپنی حالت کو بگاڑ لیتے ہیں تو جب چیز ایسی نیگیٹیو چیز جو آپ کے ذہن میں آگے ذہن میں نہیں رہے گی ذہن آپ کا فری ہوگا فریش ہوگا تو آہستہ آہستہ آپ کی کلیشن بہتر ہوتی جائے گی تو اس میں دو تین چیزیں جو بیسک ہوتی ہیں ان کو ریموو کرنا بڑا ضروری ہے ایک تو دپریشن جن لوگوں کو رہتا ہے ٹینشن کچھا رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے اس کے بعد اگلی سیز اس کی انزائٹی ہوتی ہے جسے انسان خوف زدہ ہونے کا بھی ایک اس میں ایسی چیز قیدا ہو جاتی ہے جسے وہ ہر وقت خوف زدہ رہتا ہے آنکھیں پولی پولی صرف اور بلڈ پریسر بھی ہائی رہتا ہے وہ سمجھ کوئی نہیں آتی کہ میں کیا کروں کیا سوچا کیا نہیں سوچا کیا بھول گیا کیا یاد ہے کچھ سمجھ نہیں آتا تو یہ بہت ضروری کلیشن ہوتی ہے بہت بری کلیشن ہوتی ہے اس مریض کی تو اس کے لیے اگر آپ یہ فتر پہنیں گے یہ اس کو حجر کمر کہتے ہیں یہ اگر آپ پہنیں گے سکرین کے آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں تو اس کے لیے بہت خلفل ہے بہت مدددار ثابت ہوگا اگر آپ یہ فتر پہنیں گے دوستو اس کے ساتھ انہیں جائزید ہے اللہ حافظ